آج چودہ آگست دوہزار تئیس ہے پاکستان بنے ویس سیونی سکس یئرز ہو گئے ہیں آج میں چاہ رہا تھا یہ ویڈیو بنانا تاکہ ہم یہ سوال پوچھ سکیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں آزادی خوتہ کس چیز کا نام ہے اور پاکستان کو آپ سمجھ سکیں ویر داس نے جس طرح کہا تھا there are two انڈیاس i have always fundamentally maintained that there are two پاکستان اس آئیڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک خیال امریکن پریزیڈن روزویلڈ نے ایکسپریس کیا تھا کہ فریڈم ہوتا ہے فریڈم فرم فیر فریڈم فرم وانٹ تو اگر ہم کہیں کہ خوف سے آزادی پاکستان کا نام تھا اگر پاکستان اس لیے بنا گیا تھا کہ ہم اپنا مذہب فریلی پریکٹس کر سکیں یا مسلمان سپسیفکلی اور جو دیگر ریلیجس مائنورٹیز بھی ہوں گی وہ اپنا مذہب فریلی پریکٹس کر سکیں کیونکہ وہ ایک یونائٹڈ انڈیا میں نہیں کر سکتے تھے تو اگر اس خوف سے ایک سٹیٹ ٹرنی سے اپنی آزادی اور اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرنے کے ڈر سے پاکستان بنایا گیا تھا تو ہم آج جس خوف کی فضا میں رہ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ اگر ہمارے مو سے غلط نکل آئیں تو اس کی وجہ سے کوئی ہمیں سڑک میں مار سکتا ہے کوئی کالی ویگو آ سکتی ہے ہم جیل جا سکتے ہیں تو یہاں پر تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی زندہ رہنے کی سانس لینے کی آزادی بھی نہیں ہے خواتین کو پبلکلی روم کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے اس وقت اگر جو ہمارے بچے ہیں وہ یو ایس اے کینیڈا یوکے کی طرف دیکھتے ہیں نہ کہ پاکستان میں ان کو اپرچونٹی نظر آتی ہے جوب پروسپیکش نظر آتے ہیں فیوچر نظر آتا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جواب ہم ایک تاریخی پسمندر میں دیکھیں ہم نے حالی میں جو پوری سیریز کی ہے عدیل افزل کے ساتھ بھی ایک پاڈکاسٹ آئی فیصل فڑائچ کے ساتھ بھی ایک پاڈکاسٹ آئی جس میں ہم انپیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی آئیڈنٹیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ کئی لوگوں کو پسند نہیں آئی یہ جو ایک طبقہ ہے یا یہ جو ایک سوچ ہے کہ ملک کو تنقید نہیں کی جا سکتی وہ ہمارے ذہنوں میں ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف ہمارے بورڈر کے رکھ والے نہیں ہیں ہمارے آئیڈیولوجیکل فرنٹیرز کے بھی رکھ والے ہیں اور جو ہم سوچیں اور جو ہم بولیں اس کی بھی تحفظ انہوں نے کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو ان چیزوں کو ان سوالوں کو ان کے تاریخی پسمنظر میں اگر رکھ کر ہم لوگ ڈسکس کریں تو چودہ اگست کا نام یا پیٹریوٹیزم کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ باجے بجا کر خوشی منا کر چھٹی کے دن کوئی مووی دیکھ کر ہم سو جائیں اگر ہم ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں واقعی سچے روپ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کرٹیکلی انیلائز کریں کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس سے جتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے دکھ پہنچا ہے اس چیز کو بہتر کریں کہ کل کو جو پاکستان ہوگا وہ صرف ایک اشرافیہ اور ایک رولنگ ایلیٹ کلاس کے پروجیکٹ کا نام نہ ہو بلکہ اس بائیس چوبیس کڑوڑ عوام کا نام ہو اور اس چوبیس کڑوڑ کے ہر انسان پہ اس ملک کا اتنا ہی حق ہو جتنا ہمارے رولنگ ایلیٹ کا تو پاکستان بنایا گیا چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان وجود میں آیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک ماس مومنٹ تھی جی بالکل ایک ماس سپورٹ تھی لیکن لارجلی اگر آپ پاکستان بننے کو دیکھیں تو پاکستان was negotiated آج کل کے جو ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم ہماری مین سٹیم پارٹیز کو دیکھیں وہ عوام کی طرف نہیں دیکھتی وہ سیلیکٹ ہونا چاہتی ہے سیلیکٹڈ ہونے کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے پاور کوریڈورز میں وہ پاور ڈیسائیڈ ہوتی ہے جس طرح ابھی ہمارے کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنائے گئے کس طرح سیلیکٹ ہوئے کیوں سیلیکٹ ہوئے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں یہ جو پاور کوریڈورز کی پولیٹکس ہے یہ ہمیشہ سے ہی شروع سے ہی پاکستان جس طرح وجود آیا وہی سے آیا کہ ایک کولنائز ملک سے ہم بریٹش ہمارے رولرز تھے اکثر ایک انگریزی کا کونسپٹ ہے سٹاک ہوم سنڈروم کہ آپ کا جو ظالم ہوتا ہے جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ کو اسی سے عشق ہو جاتا ہے تو کئی لوگ ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں گورے لوگ بہت اچھے تھے کیونکہ ہمیں پڑھایا گیا تھا بتایا گیا تھا اس وقت پہ کہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہم لوگ تو سیویجز ہیں ہم لوگ تو جنگلی جانور ہیں اور تمیزدار اور دنیا میں ایکسیپٹیبل بننے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ گورے لوگ ہیں جو فرشتے ہیں جو ہم سے ہر طریقے سے بہتر ہیں ان کی طرح بنو تو ایک بابو کلاس ڈیویلپ ہو گئی تھی جو اپنے آپ کو اپنے روٹس اپنے آپ سے الگ کر کے انگریز کے قریب سمجھتی تھی انہی سب کو سر کے لقب ملے انہی سب کو توفے ملے زمینیں ملیں نوکریہ ملیں اور اس میں سے ایک طریقہ تھا کہ اپنے زبان اپنے کلچر اور اپنی تہذیب ہر چیز کو ابینڈن کر کے آپ اب انگریزوں کی طرح ہو جاؤں تو آج کل جو ہم کہتے ہیں ایک identity crisis ہے کہ ہم ہیں کون وہ وہاں سے ہی وجود میں آ رہا ہے وہ جو colonized mind کا concept ہے کہ آپ لوگ تو سب جانور ہیں انگریز آپ سے بہتر ہے ہر طریقے سے یہ ہم ہر روز ایکسپریس ہوتا ہوتا ہے دیکھتے ہیں different ڈروپ میں کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں آپ لوگوں کا ڈینے غلیز ہے you are made to feel bad about who you actually are یہ native americans کے ساتھ امریکہ نے کیا جب وہ white invaders وہاں پر گئے انہوں نے بالکل ہی ان کے culture سے ان کو توڑ کر پہلے تو مار کر genocide کر کے اس کے بعد ان کے نام ان کے بال ان کی رسمیں ان کے جو ساری knowledge تھی اس کو worthless consider کر کے بولا اب ایک امریکن culture ہم بنائیں گے australia نے aborigines کے ساتھ یہ کیا canada نے اپنے first native لوگوں کے ساتھ یہ کیا تو پاکستان میں بھی جب colonizers آئے تھے ان کی یہی کوشش تھی کہ ان لوگوں کو پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ جو تھے وہ کوئی اس کی worth نہیں ہے تاکہ ان کے اندر ایک حکارت ایک inferiority complex آئے تاکہ یہ ہم جیسا بن بن سکیں اور پھر ان کو ہم اپنے انگھوٹے کے نیچے رکھیں اسی وجہ سے چند Britishers نے لاکھوں کروڑوں لوگ کو اپنے rule کے over رکھا تھا کیونکہ ذہنی طور پر انہوں نے غلام بنا دیا تھا تو انہی سے negotiate کیا گیا مانگا گیا case present کیا گیا ایک مسلم elite نے جنہوں نے یہ argue کیا جو anti-colonial نہیں تھی جو colonialism کے خلاف نہیں تھی مسلم league جب بنائی گئی ہے اس کے charter میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ظالم ہم پر مسلط ہوئے ہیں ان سے ہم آزادی دیں گے وہ کہہ رہے تھے ہم چاہتے ہیں مسلمان ان کا Britishers کے ساتھ colonizers جو ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رہے تو اس طرح نگوشیئٹ کیا گیا اس میں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے تھے یا جو لوگ اس میں سب سے زیادہ نمائیہ تھے وہ مسلم minority provinces میں تھے تو ان کے مسلم مسائل تھے وہ مسلم majority provinces کے نہیں تھے تو UP کے جو لوگ ہیں جو leaders ہیں وہ اپنے مسئلے اور اپنے circumstances کو مدن نظر رکھتے ہوئے arguments present کر رہے تھے cases لڑ رہے تھے جو شاید جو لوگ اس وقت NWFV بلوچستان سندھ پنجاب بنگال میں رہ رہے ہوں ان کی ایک lived experience اس طرح کا نہ ہو تو وہ negotiate کیا گیا negotiating table کے اوپر نہ کہ ایک mass revolution کے نظر میں اس کو اگر آپ 1857 سے بھی compare کر لیں جو انگریز تو اس کو mutiny کہیں گے ہم اس کو ایک revolution کہیں یا rebellion کہیں اس طرح کا 1947 میں نہیں تھا 1947 میں جو ہمیں violence نظر آیا وہ inter communities نظر آیا وہ Britishers مذہب کی بنیاد پہ نفرت نے بنی اور ایک دوسرے سے الگ کیا تو وہ پاکستان اس طرح سے وجود میں آیا پاکستان پریفریز پہ تھا وہ بھلے مغل راج ہو وہ بارڈر جو ہیں پریفریز کہہ لیں وہاں پر تھا تو ہمیشہ سے کم development تھی compare to the center سنٹر سے جو پسماندہ علاقے تھے ہم جب پاکستان بنایا گیا تو دو ہمارے ونگز تھے آپ سب کو پتا ہے پاکستان اور ویسٹ پاکستان پاکستان جو ہے جو پریزیڈ بنگلہ دیش ہے وہاں پہ اکثر ایسی انڈسٹریز تھیں جو ایکسپورٹ کرتی تھیں اس میں جب ہماری پہلی رولنگ ایلیڈ بنائی گئی پاکستان کے ساتھ بہت بہت آسانی ہوا کہ جلدی ان کا انتقال ہو گیا تو آج تک یہی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ قائد ایلیڈ انڈیا میں ہیں انہوں نے کافی شیپ کیا ان کا جو ویجن تھا وہ اس کو ان ایکچوالیٹی لا سکے قائد بھی ان کو اون کرنے کی کوشش کرتا ہے سیکلر بھی ان کو اون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ایک سوال یا نشان ہی رہ جاتا ہے کہ قائد ایزم کیسا پاکستان چاہتے تھے جو اس کے بعد قائد ایزم کے بعد باقی لیڈرز تھے ان کی نا کرزمہ تھی نا رانگا نیشن وہ لوگ سٹیٹس من تو تھے نہیں تو ایک خوف ہمیشہ سے رہا کہ ہم کہیں اور سے اٹھ کر آئے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح انڈیا میں ایک پین انڈین ایڈنٹیٹی بنائی گئی اس کو accept کیا گیا ساری لینگویجز کو عزت دی گئی پاکستان میں کوشش کی گئی کہ اب ایک پاکستانی ایڈنٹیٹی بن جائے گی جو کہ ڈیفرنٹ ہے جو لوگ انڈیا سے آئے تھے ان کی ایک ہمیشہ سے کوشش تھی اسی لئے تو ہم اٹھ کر آئیں اگر ہم انڈین ہی ہوتے اگر ہماری وہ ہی ایڈنٹیٹی ہوتی جہاں رہ رہے تھے تو پھر ہمیں اٹھ کر آنے کی کیا ضرورت تھی ساتھ ہی ساتھ کیونکہ زیادہ تر مسلمان تو نہیں آئے تھے انڈیا کی پاپلیشن مسلمانوں کی وہ بہت زیادہ ہے تو پھر وہ ایکسکلوسیولی بھی اسلام نہیں ہو سکتی تھی تو ایک مکس بنانے کی کوشش کی ایک نیشنل پروسسس ہے کیونکہ کوئی انسان اگر اگر اگزسٹ کر رہا ہے اس کی زبان اس کی ہسٹری جو ہے یا اس کی ہسٹوریکل آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ صدیوں میں بنتی ہے اس کو آپ سڈنلی ٹرانسپوز نہیں کر سکتے کوئی ایلین سپیس شپ کی طرح نہیں ہے کہ وہ لینڈ ہی اس نے اٹھایا اور آپ کو مارس پہ ڈال دیا اور بولا اب آپ مارچن ہیں اب آپ سب بھول جائیں جو آپ آج تک تھے نہ کہ صرف بھول جائیں آپ جو آج تک تھے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے it should not even be respected in fact it should be replaced کیونکہ بنگال identity ایک بہت strong رہی ہے ان کی revolutions آئے ہیں وہاں پر بہت ہی اچھے philosophers thinkers writers poets آئے ہیں انہوں نے اس idea کو reject کیا ہم جب بنگلہ دیش کی creation کا ذکر کرتے ہیں اس پر ہم ویڈیو بھی بنا چکے ہیں جو شروع کا bone of contention تھا ان کو بولا گیا کہ اب بنگال زبان نہیں آپ اردو بولیں جس کا کوئی ہندی کے قریب ہے ہندو کے قریب ہے اب اس کو مسلمان کر دیا جائے یہ بھی کوئی سینسلس سی بات ہے کہ اردو مسلمان زبان زبانوں کے مذہب نہیں ہوتے بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مذہب ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان کا مذہب ہو بول سکتے تو اس کی وجہ سے وہاں ریزنٹمنٹ آئی اس کی وجہ سے وہاں پروٹیسٹ ہوئے اس کی ایک پوری تاریخ ہے آپ پڑھ لیجیے گا لیکن اگر ہم اس خطے کو دیکھیں یہ دسکشن ہم نے کبھی سیریسلی نہیں کیا حد تک لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب یہ دسکشن کرنے کی بہتر ہے اور آپ کی جو اپنی چیزیں ہیں اس کی جو ہسٹری ہے اس کے جو رائٹرز ہیں اس کو آپ سائیڈ پہ کر دیں جو آپ کی آئیڈنٹیٹی کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کو آپ سائیڈ پہ کر دیں کیونکہ اس کی ورت نہیں ہے اس میں آپ ریسپیکٹ نہیں ملے کی جس طرح آج کل بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اردو میں بات کی جائے تو ریسپیکٹ بل ہے لیکن پنجابی میں اگر وہ ہی بات کی جائے تو وہ ریسپیکٹ نہیں رہتی ہے اگر ابھی ہم نے انور مقصود صاحب پر تھوڑی سی تنقید کی لوگوں نے کہا کہ کتنی رائٹرز پاکستان میں آگئے ہیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ریجنل رائٹرز کو رائٹرز نہیں سمجھتے اگر کسی نے ساری زندگی پشتوں میں لکھا ہے تو اس کی کوئی پاکستان میں اہمیت نہیں ہے ہمارے سارے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے یا تو اردو میں کام کی ہے یا تو انگریزی میں کام کی ہے ہم ہمارے ریجنل لوگ جو ہوں ان کو نہیں سیلیبریٹ کرتے بلی شاہ is one of the best poets philosophers thinkers ان کی philosophy پاکستان نے کبھی اون اس طرح سے نہیں کی جب پاکستان بنا ہے تو جی بالکل ہجرت ہوئی لوگوں نے لٹ دو منٹ سوک کے بھی منائیں ان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے لیکن وہ ہم نہیں کرتے ساتھ ساتھ ایک اشرافیہ بھی تھی جس کو قائد اعظم نے کہا کہ آپ پاکستان آ جائیے وہ کیونکہ امیر ہیں وہ ان کے پاس امیر رستے تھے آنے کے جس طرح غریبوں نے migration فیس کی انہوں نے ان کو پھر اس وجہ سے سٹیٹ نے پروٹیکشن بھی دی ان لوگوں کو لونز ملے کہ آپ کو یہ ری پے کرنے کی ضرورت نہیں یا دس سال تک ری پے کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ انڈسٹری لگا لیں تو ایک ruling elite شروع سے ہی create ہو گئی اگر آج ہم دیکھتے ہیں ایک political elite کے ساتھ ایک نیکسس ہے جو بھی power جاتا ہے ان لوگوں کے آگے ان لوگوں کے پاس اصلی power ہیں ان کو subsidies بھی ملتی ہیں ان لوگوں کو فائدے بھی ملتے ہیں ان لوگوں پر law بھی نہیں apply ہوتا تو وہ ہمیشہ ضرورت پیٹرنیج جو ہے financial elite کے لیے وہ پاکستان شروع کے ہی system میں تھا دوسری جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ وڈیرے اور جاگی دار اور جو ruling elite ہے یہ politics میں نمائع ہوتی ہے تو یہ بھی پاکستان کی اگر ہم وجود کو دیکھیں تو وہ جلسے ہوئے masses میں بھی گئے لیکن جس طرح پاکستان negotiate کیا گیا جن لوگوں کو میں involve کیا گیا وہ وڈیرے جاگی دار اور وہ ہی لوگ تھے ان لوگوں کے احسانات کے پاکستان بنا ان لوگوں کی patronage کے پاکستان بنا تو وہ ہمیشہ سے ہی stake holders تھے اگر آپ کوئی ہاری ہیں جو سندھ میں یا پنجاب میں کسی لینڈ لٹ کیلئے کام کرتے ہیں تو پہلے اگر مغل تھے اس کے بعد بریٹش آگئے اس کے بعد پاکستان بن گیا آپ کی زندگی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو کسی چیز کی بھی آزادی نہیں ملی تو ایک چیز جو انڈیا میں کافی بہتر ہوئی شروع میں جو پاکستان میں نہیں ہوئی ہمیں پاور نہیں ملی پاکستان نیوں کا کبھی حق نہیں بن سکا کہ ہم پاکستان میں جو ہوگا اس میں پارٹسپیٹ کر سکیں جو دو پاکستان کی میں بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان آئیڈیا ہے ایک پروجیکٹ ہے جس کے رولنگ الیٹ ہمیشہ سے رکھ والے رہیں اور ایک پاکستان وہ کروڑوں پاکستانی ہیں جو رہتے ہیں جن کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی یا ان کو یہ نہیں سمجھا گیا کہ تم پاکستان ہوں ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ ہے اور یہ آپ مسلط ہوگا اور آج سے آپ یہ ہیں اسی وجہ سے کئی پنجابیوں نے اپنی زمان چھوڑ کر پنجابی کلچر کو ریلگیٹ کر کے اردو کلچر کو ریسپیکٹبل سمجھا اردو کو اڈاپٹ کیا ایز اپوز ٹو پنجابی تو شروع کے ٹائم الیکشنز نہیں ہوئے جب الیکشنز ہوئے بھی تو اسیمبلی اس کو ڈیزولف کر دیا گیا جو لوگ الیکٹ ہوئے تو ان کو اوریسٹ کر دیا گیا ایسٹ پاکستان لیجسلیٹیو اسیمبلی کا جو الیکشن ہوئا تھا اس میں یہ ہی ہوا تو آپ نے شروع سے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کی ریلگیٹ جو جو ایک کلونیل آئیڈیا تھا رولنگ کا وہ ہی ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ان کے لاز بھی اڈاپٹ کر لی اور ان کی بیروکریسی بھی ڈاپٹ کر لی اور بولا ہم بھی انیلیکٹڈ اسی طرح سے رول کریں جس طرح سے بریٹیش نے کیا تھی کیا آپ لوگوں سے ہمیں چیزیں نکال کر لے کر جانیے اپنے ملک اور اپنے ملک کو انرج کرنا ہے ویس پاکستان نے اس پاکستان کو اسی بھی کھا رہی تھی دوسرا بنگال کی جو ریسورس تھی ایک سٹریکٹ کی جا رہی تھی اس سے پاکستان بنایا جا رہا تھا یہ بات کئی دفعہ بھی ہو چکی ہے اسلام باد جو بنا ہے بنگلہ دیش کی ریسورس سے اس سے آپ لوگ نے اسلام آباد بنا دیا تو جو عوام ہے ان ان کو آزادی نہیں ملی تھی آپ نے شروع میں جو کانسٹیٹوشن بنانے والے تھے ان کو غدار لیبل کر کے ماشاءاللہ لگا دیا ایوب خان جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں انہوں نے پاکستان بنانے والوں کو بولا کہ یہ لوگ غدار ہیں چور ہیں تو شروع سے آپ کی ذہن سازی کی گئی کہ آپ کے جو نمائندے ہیں آپ جس کو elect کریں جو آپ کا بندہ ہے جو آپ کی گلی سے یا آپ کے محلے سے آپ نے elect کیا ہے select کیا ہے یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیٹیوز ہیں وہ کسی چیز کے قابل نہیں ہیں یہ آدمی جو بریٹش ٹرینڈ ہے جس نے بریٹیش کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے جو امریکہ کو کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو امریکن سمجھتا ہے ان کے برابر سمجھتا ہے اور جو عوام ہے اس سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے وہ بہتر ہے وہ حکمران ہونا چاہیے آپ کے پاس نہ پارٹسپیشن کا حق ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کام کریں نوکریاں کریں جو ہم بتا رہے اس طرح رہے چپ رہے کوئی آزادی آپ کو نہیں ملے گی وہ مارشل لگا دیا گیا اور پھر آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تمہارے تھی جن لوگوں کو شروع سے پاکستان میں سٹیٹ پیٹرنیج ملی سٹیٹ پروٹیکشن ملی وہ امیر ہوئی آج کل امریکہ میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے اور فیک سے پروف بھی کر دیا کہ ٹرکل ڈاون اکنومکس بکواس تھی آج تک کبھی ٹرکل ڈاون نہیں ہوئی اس میں جو لیفٹ کے تنقید کرنے والے ہیں وہ کبھی نہیں بنائی گئی تھی تو اسی طرح پاکستان میں یہ امیر ہوئی اور ہم نے کہا کہ اکنومکل بڑی ترقی کر لی جو غریب تھا کیا ایوب خان کے دور میں اس کی زندگی برٹش کلونیل ایرہ سے بہتر تھی نہیں بلکل نہیں بہتر تھی اس لیے وہ کہتا ہے برٹش بہتر تھے چلو ہمیں پتہ تو تھا نا کہ ظلم کرنے ہم پر نافذ ہوئے میں ہمارے اپنے لوگ جو کہتے ہیں ہم آپ کی بہتری کر رہے ہیں آپ لوگوں کے رکھ بنگلہ دیش صحیح کہتا نا 1947 to 1971 وہ آزاد نہیں سی وہ تو 1971 میں آزاد ہوئے اگر ہم کہتے ہیں پاکستان بنا 14 اگست کو تو ان کو بھی وہ دن منانا چاہیے نا آزاد دیگا لیکن 1971 کو اپنی انڈیپینڈنس کہتے ہیں کہ ایک رولنگ ایلیٹ ایک ایسی ایلیٹ جو ایڈیولوجکلی بھی آپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے آپ کی ایڈنٹیٹی کو دبا کر ایک ٹرانسپوس کرنا چاہتی ہے اس سے جب ان کو آزادی ملی اس کے بعد ان کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے مسئلے مسائل ہیں پھر ہمارے کہیں کسی طرح بھی جس طرح بھی اس میں ہزار مسئلے ایک ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہم ڈیموکرسی کو بہت گالیاں دیتے ہیں اور ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈیموکرسی بری ہے لیکن عامریت اور ظلم کے خلاف جتنے بھی ایمپرفیکٹ لوگ ہیں ایٹ لیسٹ اگر کچھ تھوڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سیویلین پولٹیشنز ہی ہیں اس وقت پی ڈیموکرسی حکومت بلکل ہی لیڈ گئی تھی آرمی کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیکن اب جب پی ڈیموکرسی حکومت چلی گئی ہے اور ایک کیر ٹیکرس سیٹ اپ آئے گا تو انفورچنٹلی آئے 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 ہوپ ایٹس ناٹ دی کیس لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ڈیموکرسی سے بھی زیادہ بتر ٹائم ہوگا کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ مارشل لاؤ دیکھیں گے تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا ان چیزوں میں اور یہی ہماری جو سیویلین پارٹیز ہیں مین سٹیم وہ نہیں ریلائز کر رہی ہیں پی 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 جو لوگوں عوام کے نعرے پر آئی اور شروع میں وہ عوامی بھی تھی انہوں نے بھی وہ سب ابینڈن کر کے جب ان کے خاندان والوں کو قتل کر دیا گیا اب وہ بھی اسی ایلیٹ جو ہمارا سسٹم بناوا ہے پی 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 اب یہ انہی ایلیکٹیبلز اور فیوڈل لارڈز کی پیٹرنیت سے مل جل کر پارٹی بنا کر ایلیکٹیبلز کی پاور میں آتی ہے پی ایم ایل این بلکل زیاء الحق نے بنائی اس کے بعد آئی جی آئی بنی وہ تو ہمیشہ سے یہ ایک ایلیٹ اور لینڈڈ ایلیٹ اور بزنس من کی پارٹی کنسیڈر کی جاتی تھی پی ٹی آئی جو ہے بلکل ملٹری نے بنائی ملٹری ایکسپیرمنٹ تھا اس کے بعد سارے جو آپ کے ایلیٹ ہیں سارے جو آپ کے ایلیکٹیبلز ہیں سارے جو آپ کے وہی لوگ ہیں جن کو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ سیاست میں یہ لوگ ہی مسئلہ تھے بیس تیس سال سے ان سے مل کر ہی خان صاحب نے حکومت بنانے کی کوشش کی چلانے کی کوشش کی اور ان کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہی ایلیٹ ہیں تو یہ جو پاکستانی آئیڈنٹیٹی ہے ان لوگوں نے اس کو اپنی آئیڈنٹیٹی بنا لی ہے اور ہم جو سالوں سے اس پر تنقید کر رہے تھے یا شکایت کر رہے تھے ایک طبقہ ہے جس کو یہ باتیں بری لگتی تھی کیونکہ ان کے سینس میں جو پاکستان کا آئیڈیا ڈالا گیا تھا وہ وہی تھا جو پاکستان سٹیڈیز میں ان کو پڑھایا گیا تھا وہ وہی برین واشنگ تھی جن میں ان کو بتایا گیا تھا کہ نہیں پاکستان ایک آئیڈیا ہے اور اس آئیڈیا کے لیے اگر ہمیں کروڑوں لوگوں کی جانے دینی پڑیں تو ہم وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان سے اگر turn around کر کے بولیں کہ اچھا چلیں ہم کروڑوں جانے نہیں دیتے لیکن دو پلوٹ آپ کے ہمیں دینے پڑیں گے پاکستان کی قربانی کے لیے وہ قربانی وہ دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے یہی پاکستان کا ایک contradiction ہے کہ دو پاکستان جب ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک پاکستان آئیڈیا بنایا ہے that is detached that is broken away there is a schism between پاکستانی and the idea of پاکستان وہ bottom up نہیں آیا وہ top down آیا وہ ایک imposition کی طور پر آیا اگر ہم کہتے ہیں بھئی اردو زبان لوگ بولتے تھے تو ان کو بولنے دیتے state کو تو نہیں ضرورت تھی نا کہ آپ کی جو local زبانیں ہیں ان کو relegate کر کے ان کے culture کو relegate کر کے ان کے culture کو نہ promote کر کے عریب حضر صاحب ہماری podcast پہ آئے تھے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے والد صاحب نے پہلی دوا بھٹو دور میں جو آپ local regional musicians ہیں ان کو ٹی وی بنائیں ان میں اردو تھیٹر ہوگا اور اردو تھیٹر سے ان کی کیا مراد تھی جو انگریزی پلیس تھے ان لوگوں کو translate کر کے اردو میں perform کیا جائے گا اس چیز کو intelligentsia سمجھا جاتا تھا اس ہی چیز کے inheritors جن لوگوں نے اس culture کو آگے لکھے گئے ہیں وہ آج لوگوں کو بلا کر اس طرح کی بات کر تالیاں بجاتے ہیں state narrative کو promote کرنے کے لئے اگر ہم مشرف ایرہ میں دیکھیں ہم ایک عامر کا شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی زندگیاں بہت بہتر کی آپ کے آرٹس بہت بڑھائے ایک ویڈیو بھی آئی تھی پارٹی ہو رہی تھی فرنچ بیچ پر جس میں بولا مشرف بہت اچھ چند کلومیٹر دور بلوچستان پہ ظلم کیا جا رہا تھا اگر بلوچستان میں بومز گر رہے ہیں لیکن فرنچ بیچ پر ہم پارٹی کر سکتے تو ہم ایک آمیر کو بھی سلام کریں گے تو یہ جو ایک ڈیٹیچمنٹ رہی ہے 1971 میں بھی یہ ہوا کہ ظلم کیے گئے اس پاکستان میں لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا انہوں نے پاکستان کے آئیڈیا کو سیلیبریٹ کیا نہ کے عوام کو نہ کے لوگوں کو لوگوں پہ جو ظلم ہوا وہ اس چیز کی ورث اتنی نہیں تھی لیکن انہوں نے ذہن میں جو آئیڈیا آف پاکستان بنایا تھا اس کی ورث زیادہ تھی ظلف اکار علی بھٹو کے لیکن ہمیں ایک انویڈر چاہیے تھا ہمیں پاکستان کی آئیڈنٹی چاہیے تھی جو باہر سے آئی ہو اور انویڈ کی ہو اور یہ جہالت کا دور تھا اور پاغل لوگ یہاں پر رہتے تھے جنگ کوئی اوقات نہیں تھی ان کو تبہ کر مار کر بہتر بنا دیا وہ انویڈر اسلام ایک militant آئیڈیا آف پاکستان پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک رکروٹمنٹ سٹیٹیجی ہے کہ لوگ اکنومکلی یہاں پر ان کو اپرچونٹیز نہ ملیں ان کو بس ایک ہی جگہ ہو جہدر یہ لگے رہے ہیں جہاں یہ جیئے مرے آہ سو وی دنٹ ایکشیلی ڈو اینیتنگ ایور فر دو ماسز میں جنرلائز کر رہا ہوں کئی چیزیں ہوئی ہیں لیکن ان جنرل وہ ایک elite جو ہے اسی نے ہمیشہ ownership لیوی ہے ہر چیز کی اگر زیاء الہق واقعی اسلامائزیشن چاہتے تھے تو ایک سوشلسٹ جو آئیڈیاز ہیں جو اسلام سے بھی کافی غریب ہیں کہ ایکسس wealth جو ہے اس کو اللہ بھرا سمجھتے ہیں یہ ایڈیاز تو بلکل نہیں پروموٹ کیے گئے بس حد پنشمنٹ اور جو ایکسٹریمیسٹ ایڈیاز ہیں تاکہ افغانستان جہاد ہم پروموٹ کرسکیں اور امریکن ڈالرز آسکیں اسلام کے نام پر وہ سب ہوا لیکن لوگوں کی بہتری کبھی بھی نہیں ہوئی کلچر کلاشنک کلچر عام کر دیا تو اس کے جو پیسے ملے تھے وہ کس نے لیے کہاں گئے یہ سوال بھی ہم نہیں پوچھ سکتے اس کے بعد مر مر کے جو دس سال کی ڈیموکرسی آئی تھی اس کے بعد دس سال کا پھر سے ماشاءاللہ آ گیا اس کے بعد جب پھر واپس ڈیموکرسی نے کچھ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں اس میں جو لوگ رسپونسبل ہیں ان کو گالیاں دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے پاکستان میں سب سے آسان کام ہے سیاستدانوں کو گالیاں دینا لیکن میں اس پلیٹفورم سے یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب سیلیبریٹ کر رہے تھے کیونکہ آپ کو جو لیڈر پسند ہیں وہ پاور میں آ چکے تھے آپ لوگ جو ان پر ظلم ہو رہے ہیں کیا وہ آزاد ہیں پشتون تحفظ جب کہتی ہے ہم پر ظلم ہو رہا تھا ہم نے ان کو بولا یہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں میں بلوچ میں جو ملٹنسی ہے اس کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا لیکن اگر جو بلوچ لوگ ہیں جو الیکٹورل پروسسس کا حصہ بننا چاہتے ہیں پارٹ ہونا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں کے ملک کے سسٹم کو تسکیم کر کے اندر سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ان کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان لوگوں کو غدار بلا گیا میڈیا کیمپینز چلائی گئیں تو جب ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں سے بالتر ہے اور جو لوگ اس کے رکھوالے ہیں اس کو سمجھنے والے ہیں وہ ہی صرف سمجھتے ہیں ان کو اور جو باقی لوگ ہیں وہ جاہل ہیں وہ پاغل ہیں ان لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا اس لیے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں اور اس لیے جو لوگ اس تنقید پر ناراض ہوتے ہیں ان کو آئینے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے سال میں نے جب خوشی منائی جب میرے ساتھ یا میرے سے تھوڑے دور رہنے والے مر رہے تھے تو کیا میں نے صحیح کیا کیا مجھے ایک انکلوسیو اپروش رکھنی چاہیے کیا مجھے سمجھنا چاہیے تھا وہ ایتھنک بنیاد پر ہوں نفرتیں پھیلائی گئیں آپ کو بولا گیا کراچی میں جس طرح کہ مہاجر کو بولا گیا کہ سندھی آپ کا دشمن ہے سندھی کو بولا گیا مہاجر آپ کا دشمن ہے آج بھی اگر کسی مہاجر کو نوکری نہ ملے تو وہ کہتا ہے جی سندھی لے گئے ہیں یا لوگ کراچی میں اس طرح کی بہودہ باتیں کرتے ہیں کہ جی سرائیکی آگیا چہر میں انہوں نے تباہ کر دیا یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ اچھا جی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں وہ ایک الیٹ طبقہ کر رہا ہے اور جو غریب ہے اس کو کبھی کیوں کوئی فائدہ نہیں ملا ہماری جو سٹیٹ ریسورسز ہیں وہ ایک جگہ کیوں جا رہی ہیں ایکولی تقسیم کیوں نہیں ہو رہی ہیں یا اگر ایک جگہ ایتھنک بنیاد پر ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو اس سے بہت ووٹ ملے ان لوگوں کو ایک ووٹر بیس بنا ان لوگوں نے وہ آگ جلائی لسانیت کی بنیاد پر نفرت کی بنیاد پر وہی چیز ہم انٹرنلائز کر کے آج تک چل رہے ہیں یہ بہت آسان ہے جس طرح بریٹش میں ہندو تمہارا دشمن ہے مسلمان تمہارا دشمن ہے ہندو مسلمان پیٹ کر یہ سوچنا بیٹ جاتے ہیں اگر وہی اس طرح ہو رہا ہے لسانیت کی بنیاد پر تو آزادی منائیں خوش ہو خوش ہونا خوش ہونا بہت ضروری ہے اگر جو ہمارے ملک کے دکھ ہیں اگر وہ لے کے ہم بیٹ جائیں تو شاید ہم بستر سے بھی نہ نکل سکیں لیکن یہ سوال ضرور پوچھیں کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ پچھلے جو سال ہے اس میں پاکستان برباد ہو گیا ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا پاکستان میں ایسا ہوگا وہ اپنے آپ سے پلیز یہ سوال پوچھیں کہ جب باقی پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تو آپ کیوں ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہی ہماری تنقید ہے ان رائٹرز پر ان انٹیلیکچولز پر جو ہمیشہ سٹیٹ نیرٹیو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سٹیٹ پیٹرنیج لیے ہیں سٹیٹ سے پیسے لیے ہیں اور پھر چاہتے ہیں عوام ان کے لئے تالیاں بجائیں کہ یہ بڑے ریولوشنریز ہیں نہیں اور صحافی بھی جو ہیں ہمارے ہمیشہ سے آپ لوگ سٹیٹ کے غلام رہے ہیں ان سے جو پیسے لیے ہیں اب آپ کہتے ہیں ہم بڑے ریولوشنری ہو گئے ہیں بہار ملک میں بیٹھ کے زوم کر کے یوٹیوب پہ پیسے کما کر کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی ریولوشن کو ہم سلام کریں نہیں آپ سٹیٹ کے غلام تھے اور آج بھی آپ غلامی ہی کر رہے ہیں بس آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو مالک ہیں وہ بدل گئے ہیں پاکستان اگر آزاد چاہتے ہیں پاکستان میں جدن ہر پاکستانی آزاد ہوگا اس دن پاکستان آزاد ہوگا پاکستان کا جو خیال ہے پاکستان کا جو تصور ہے وہ اس بیسس پھر ہونا چاہیے کہ جب جو سارے پاکستانیز ہیں ان کا کنسنسز ہے ضروری نہیں ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں سب پہ نافس کردوں نہیں جو سارے پاکستانی ہیں ان کا جو ایک consensus بنے گا اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہر پاکستانی اس سے خوش نہیں ہوگا لیکن اس کی ایک say ہوگی اس کی ایک voice ہوگی چلیں اگر CPAC کا project بھی بن رہا ہے تو یہ بند کمروں میں نام بنے ہی جو public representatives ہیں وہ decide کریں ہر جگہ کی میرے گاؤں سے گزرے گا میرے گاؤں کا کیا فائدہ ہے اس کا جو actual representative ہے وہ جائے وہ بیٹھے وہ بتائے اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے ہمیں کیا ملے گا وہ negotiate ہو اور اس طرح سے projects آئیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے regional جو ہماری identityز ہیں ان کو respect کرنے کی ضرورت ہے ہر جو زبان ہے اس کو اتنی importance دین چاہیے اس کو اتنی promotion دینی چاہیے جتنی ہم ایک زبان کو دیتے ہیں ایک minority کی جو زبان ہے وہ پورے ملک پہ نافذ نہیں ہونی چاہیے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو بولنا چھوڑ دیں ہم اردو بولتے ہیں میں خود اردو بول رہا ہوں میری خود primary زبان انگلیش اور اردو ہیں کوئی زبان کے خلاف یا کسی community کے خلاف یہ بات نہیں ہے یہ بات ہے اس بچے کے لیے جو پنجاب میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا school کہتا ہے یہ اگر ہماری mentality بن چکی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے تو اس کو اپنی culture پہ اپنی history پہ یا وہ گھر جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو پنجابی بولتے ہوئے دیکھتا ہے میرے ماں باپ تو پینڈو ہیں اس کو اپنے آپ سے جو آپ نفرت ڈال رہے ہیں اس کے اندر جو inferiority complex ڈال رہے ہیں اس سے بہار آنے کی ضرورت ہے اس سوچ سے بہار آنے کی ضرورت ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ انگلینڈ میں تو short skirts پہن سکتی ہیں کیونکہ وہاں پر مرد انسان ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں پہن سکتی کیونکہ یہاں پر مرد جانور ہوتے ہیں یہ جو ہمیں اپنے آپ سے نفرت پڑھائی گئی ہے سکھائی گئی ہے اس چیز سے بہار آنے کی ضرورت ہے کہ تم لوگ تو democracy نہیں deserve کرتے تم لوگ ڈنڈا deserve کرتے ہو یہ جو اشرافیہ یہ جو ایک elite capture ہے پاکستان کا اس چیز سے ہمیں بہار آنے کی ضرورت ہے ہمیں خوف سے آزادی چاہیے ہمیں want سے آزادی چاہیے ہمیں اس پیسے کا جو ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے سب کی ہم جب بینظیر انگم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام پاکستان میں لانچ کیا جاتے ہیں تو ان کو ہم برا سمجھتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کی جا رہی ہے corruption کی جا رہی ہے میٹرو بس جب بنائی جاتی ہے اور subsidize کی جاتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں یہ چوری ہو رہا ہے یہ عوام کا پیسہ جلایا جا رہا ہے لیکن جب motorways بنائی جاتے ہیں گاڑیوں کے لیے اس کو ہم ایک اچھا سمجھتے ہیں آج کل expressways بنائی جا رہے ہیں اس کو ہم ایک اچھا سمجھتے ہیں ملیر expressway بنا رہی ہے سندھ گورنمنٹ پی 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 کی گورنمنٹ اور جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو ملیر ریور ہے جو ہماری life ہے جو ہماری sustenance ہے اس کو تبہ کر کے آپ اس کے اوپر ایک highway بنا رہے ہیں یہ ایک ecological disaster بھی ہے اور خدا نہ خاص تک کل کو flood آیا تو یہ ایک actual disaster بھی بن جائے گا ان کو نہیں سنا جا رہا اس چیز سے اگر ہم باہر آئیں تو پھر شاید تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے ہم سب اس ملک میں آزاد ہیں اور ہم جب آزادی منائیں تو ہم مل کر بنائیں نہ کہ صرف میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہ بندہ مجھے پسند ہے تو اگر یہ آ گیا تو سب اچھا ہے یہ صاحب کہیں کہ پی ٹی ایم آپ کے ملک کے دشمن غددار ہیں تو میں ان کو سلام کروں یہ صاحب کہیں کہ بلوجستان میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سب ملک کے دشمن ہیں تو میں ان کو سلام کروں تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر کیپی میں جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کی طرف نہ دھکا دیا جائے ہمیں ملٹنسی کی طرف نہ دھکا دیا جائے ہمیں بھی وہی اپرچونٹیز دی جائیں یا ہمیں بھی وہی وسائل دیے جائیں جو لہور کو مل رہے ہیں یا جو کراچی کو مل رہے ہیں تو وہ ملک دشمن نہیں ہے بلوجستان میں بھی اگر یہی بات کی جا رہی ہے نہ کہ صرف آپ پیسیز بنا دیں اور آپ بولیں وہاں یا میں پیسی گیا تھا فلائٹلی میں نے گوادر ویکنڈ سپینٹ کیا what a beautiful city لیکن وہاں جو لوگ رہ رہے تھے وہ آپ نے isolation میں تو نہیں بنائی نا یہ چیزیں اسلامباد میں کبھی یہی کہانی ہے کہ اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسلام آبادی کہتے ہیں لیکن وہ سب کہیں نہ کہیں اور سے آئیں وہ ایک بیوروکرائٹک سٹی ہے جو گاؤں تھے جہاں اسلامباد بنایا گیا وہ آج تک لڑے ہیں کہ ہماری زمینیں ہم سے چھین لی گئیں بہریہ ٹاؤن میں بھی یہ ہوا کیونکہ ان کی زمینیں چھین لی گئیں اور آج بھی وہ لڑ رہے ہیں اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا چلیں سپریم کورٹ کو فائن دے دیں وہ بھی فائن جو ہے لنڈن سے آ گیا تو عوام سے ان کے حق ان کی زندگی ان کے روزگار چھین کر آپ ایک illusion بنا رہے ہیں کہ ہم تو دبائی ہیں آپ transpose کر رہے ہیں cultures which are not indigenous that doesn't simply mean کہ اچھا جی ٹھیک ہے ideologically ہم یہ کچھ رو رہے ہیں کہ ہمارا culture بہتر ہے نہیں جو لوگ مچھے رہے ہیں توادر میں وہ وہ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ climate change کے مسئلے مسائل کیا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جیار مچھلیوں کو breeding season میں کس طرح ان کو چھوڑنا ہے کس طرح fishing کرنی ہے وہ ساری knowledge اس کو بولیں کہ یہ سب بکواس ہے اب یہاں پر ہم یہ بنا دیں گے جس طرح کراچی میں ساری جو local communities ہیں سی ویو اور ہمارے بیچ اس پر کوئی local communities رہی تو نہیں ہے ان کی جو ساری knowledge تھی وہ آپ نے برباد کر دی بولا اس کو پھینکو اب ہم یہاں پر امار بنائیں گے اور اس کو دبائی بنا دیں گے تو خدا نہ خاصتہ اس کے جو کل کو consequences ہوں گے وہ ہم نے ماروی مذہر کے ساتھ ایک podcast کی ہے جن میں انہوں نے جو surveys ہوئے ہیں geographical ecological انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے hope nothing happens this is my question today کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں تو کون آزاد ہے پاکستان اور اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے سال سے ہماری آزادی ہم سے چھین لی گئی ہے تو آپ سے میرا صرف اتنا چھوٹا سا ماسومانہ سوال ہے کہ آپ کو جب لگ رہا تھا آپ آزاد ہیں اور باقی پورے ملک پر ظلم ہو رہا تھا تو کیوں آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کیوں آج بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ظالم بہتر تھا کیوں کیونکہ آپ کی زندگی تھوڑی بہتر تھی تو آپ کو نہیں فرق پڑھ رہا تھا وہی terrorism جب ہمارے شہروں میں آیا تو ہمیں مسئلہ لگا لیکن وہ terrorism جب نورت میں ہو رہا تھا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی جہاد بہت ضروری ہے اور اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا تھا تو ہمارا جو ایک حق ہے سوال پوچھنے کا وہ بھی ہم سے ختم کر دیا جاتا تھا کیونکہ ہمیں بولا جاتا تھا بھئی اگر آپ جہاد کے against ہیں تو پھر آپ اسلام کے against ہیں جبکہ اسلام میں terrorism کا تو کوئی concept نہیں ہے اسلام تو نہیں کرتا terrorism لے اسلام تو نہیں کہتا کہ امریکہ سے آپ dollars لے کر clash and gov بانٹیں یہ تو اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمیں اسلام کے نام پر بیچا گیا تھا یا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا بھئی انہوں نے کہا either your witness or against ہمارے پاس کوئی option نہیں تھا تو ہم یہ پوچھ نہیں سکے ہم نے اس کو support بھی کیا ہم نے اس کو celebrate بھی کیا ہم نے خوشیاں بھی منائیں جب ان کے گھروں پر بوم پڑے لیکن جب وہ ہمارے گھر پر آ گئے تو ہمیں یہ بات بری لگی یہ بات ہمیں تب لگا کہ ہماری آزادی ہم سے چھین لی گئی ہے اسی طرح بولنے کی آزادی گھومنے کی آزادی things that we take for granted now that we feel stifled now we feel that when the air that we breathe has become heavy in the current circumstances at least now know that the lies we have lived and I include myself in this have been a lie that the things that we've been told have been a lie maybe those park studies books belong in the fiction section unlearned karein دیکھیں سنیں realize کریں کہ پاکستان صرف ایک idea کا نام نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ لوگوں کی ایک lived existence ہے ان کی زندگیاں ان کے مال ان کی زمینیں ان کے خیال ان کا پیار ان کے گھر والے یہ چیزیں زیادہ matter کرتے ہیں as opposed to an idea that you've created in your mind let's break these illusions that we've created and let's listen to the people who live here ان کی جب سنی جائے گی ان کو جب حق دیے جائیں گے ان کی آواز جب matter کرے گی politics صرف prime minister بننے کا نام نہیں ہے local level پر local سطح پر empowerment ہوگی تا پاکستان آزاد ہوگا اور پاکستان پر اگر ہم تنقید کرتے ہیں جدھر ہم آئے ہیں اس پر ہم تنقید کرتے ہیں تو پھر جو لوگ ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں تین دشمن جو آپ نے بنا دی ہیں اپنے دماغ میں اور ان کو برا سمجھ کر گالیاں دے کے آپ سو جاتے ہیں تھوڑا اپنے گربان میں بھی جانگی جی بالکل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہی جاہل ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا میں عوام کی بات نہیں کہہ رہا عوام نے کچھ نہیں کیا عوام تو عوام ہیں ان کو آپ جس طرح کے انسینٹمز دیں گے وہ کریں گے یہ جو ایک فائنانچل الیٹ ہے جو بلیڈ ڈرائے کرتی ہے پاکستان کو ساری سبسیڈیز لے کر اور کچھ ایسا نہیں پروڈیوس کرتی جیسے پاکستان کا فائدہ ہو جو بیلنس اور فریمنٹ کرائیسز پہ ہم روتے رہتے ہیں تو ان سے سوال پوچھیں کہ گورنمنٹ تو آپ کو سبسیڈیز دے رہی ہے گورنمنٹ تو آپ کو ہر چیز دے رہی ہے گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم لیبر یونینز بھی نہیں بننے دیں گے آپ کے خلاف اگر آپ کے اپنے ورکرز نے بولا کہ آپ ہمیں ہمارے حق دیں ہمارے رائیڈ دیں ان کی جا کے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے آپ چیپ سلیو لیبر انجوائی کریں بانڈڈ لیبر تک پاکستان میں ہوتا ہے اس کے باوجود آپ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سوال پوچھا جائے آپ سے نہ کہ صرف کہ بھئی یہ دو لوگ چورتیں آپ سے یہ سوال کس دن ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں امیر ہیں اور مل غریب ہے یہ سوال جب عدیل افضل نے پوچھا اور ہم نے ڈسکس کیا کہ تاریخی طور پر ہم جب ہم کہتے ہیں پاکستانی ایلیٹ پاکستان امیر ہے تو وہ کیوں امیر ہے بڑے لوگ ناراض ہوئے لیکن at this point we need to introspect after 76 years if we feel less free than we did 76 years ago we need to ponder as to how we got here and who brought us here